اب میں تو اکثر کہتا رہا ہوں کہ عمل کہتے ہی اسے ہیں جو علم پر مبنی ہو جو علم پر مبنی نہ ہو اسے عمل نہیں کہہ سکتے وہ عباس ہے عمل وہی ہیں جو بربنائے علم وجود میں آئے پرانا جملہ ہے آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے میں نے کہا تھا دونوں میں وحدہ دیکھنی ہوں تو دونوں الفاظ کے حروف دیکھ لیجئے علم میں کیا کیا ہے عین لام میم عمل میں کیا ہے عین میم لام حروف تو وہی ہیں کوئی شخص قیام کی حالت میں ہو اور پھر بیٹھ جائے شخص وہی رہے گا بدل جائے گا صرف ترتیب آزا میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا جب کھڑا تھا تو سینہ اوپر تھا گھٹنا بہت نیچے تھا بیٹھ گیا تو یہ گھٹنا سینے کے برابر نظر آنے لگے گا ہے ٹھیک ہے نا آزاد ہوئی رہے لیکن ایک فرق رہا کھڑا تھا تو اندیشہ تھا چلا جائے گا بیٹھ گیا تو احساس ہوگا رہے گا علم اور عمل میں یہی فرق ہے علم اگر عمل کی شکل میں نہ بدلے تو محرومی ہو سکتی ہے علم اگر عمل بن جائے تو پھر وہ رزق جان بن جاتا ہے